ناہوم اور حبکوک کی کتب کا مطالعہ کریں گے اور ان کتابوں کے تعرف پر گوھر کریں گے اور ان کتابوں میں سے ہم اپنے لیے روحانی خیال کو بھی حاصل کریں گے ناہوم نے اسور کے عظیم دار الحکومت نینوہ کی تباہی کی پیشین گوئی کی تھی اسے سو سال پہلے یونہ کا پیغام سننے پر نینوہ کے لوگوں نے توبہ کی تھی مگر ناہوم کی پیشین گوئی پر توبہ کرنے کی کوئی خواہش ظاہر نہ کی ناہوم کی پیشین گوئی کے پچاس سال کے اندر اندر اسور کی سلطنت جس نے اسرائیل کی شمالی حکومت کو نیست کیا تھا بابل کو فتح کر لیا ناہوم کی پیشین گوئی کی مطابق اسور پھر کبھی زوراور نہ ہو سکا حبکوک نے یہودہ میں بادشاہ یہو یقیم کے عہد کے دوران نبوت کی تھی اپنی خدا شناس باپ یوسیہ کے برعکس یہو یقیم نے خدا کی نظر میں بدی کی حبکوک نے زمانے کی اخلاقی بدھالی کے خلاف منا دی کی اور بابل کے ہاتھوں یہودہ کی شکست کی پیشین گوئی کی جس کا ذکر حبکوک کی کتاب کے پہلے باب کی پانچویں اور چھٹی آیات میں ملتا ہے ان کتابوں میں جو اہم باتیں موجود ہیں اس میں نینوہ کی تباہی کی پیشین گوئی اور اس کا پورا ہونا آنے والی مصیبتوں کی رویا اور خصوصیت سے حبکوک کی کتاب کے اندر ہمیں حبکوک کی دعا کا ذکر ملتا ہے لیکن ہم اپنے لیے ناہوم تیسرہ باب اور اس کی دسویں آیت اس کے پہلے حصے پر گوھر کریں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے وہ نینوہ سنسان اور ویران ہے اور اسی طرح یونہ کی کتاب اس کا تیسرہ باب اور دسویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے نینوہ کے لوگ اپنی بری روش سے باز آئے نینوہ کے لوگ جب اپنی بری روش سے باز آئے تو اس بات کو سو سال سے زیادہ گزر چکے تھے ناہوم کی نبوت کے وقت نینوہ اصوری سلطنت کا دار الحکومت تھا اور بظاہر اسے شکست کا کوئی خطرہ معلوم نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود ناہوم کی پشین گوئی کی مطابق اس کو نیست کر دیا گیا قدیم زمانے میں یہ عظیم شہر آج تک کھنڈرات میں پڑا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ خدا واقعی گناہ پر عدالت کرنے والا ہے خدا آج بھی گناہ سے اتنی نفرت کرتا ہے جتنی نینوہ کے تباہ کرنے کے وقت کرتا تھا اس کے باوجود وہ بدکار سے بدکار گناہگار کو معاف کرنے کو تیار ہے بشرتے کہ وہ شخص توبہ کر کے خداون کو قبول کرے نینوہ کے لوگ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونہ کی منادی پر توبہ کر لی مطیق انجینو اس کا باروہ باب اور اکتاریس شیعت پر لکھے اور دیکھو وہ ہے یعنی یسو مسیح جو یونہ سے بھی بڑا ہے آج کے مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ آج ہم پوشیدگی میں خدا باب کے سامنے اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر کے معافی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آج ہم لاپروہی اور سرکشی کریں گے تو عدالت کے دن ہمارے تمام گناہ اعلانیاں ظاہر کیے جائیں گے اور ہم سزا بھی پائیں گے خدا بند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی حاصل کر سکیں آمین